موسیقی اللہم صلی اللہ سیدینہ محمد آلہ و سحابہ اللہم صلی اللہ اسلام علیکم آپ سب کو روی اول بہت بہت مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو آج جو میں آپ کو ریسیپی دینے جاری ہوں وہ ہے شنواری ریڈ کڑھائی اور یہ بلکل بہت مزے کی یہ ریسیپی ہے اور اس میں ایک بھی مسالہ جو ہے وہ بزار کا مطلب یہ گھر کے مسالے میں بنی بھی ہے یہ کڑھائی اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو یہ کڑھائی ضرور پسند آئے گی اور ایک سیکرٹ مسالہ جو میں اکثر آپ لوگوں کو بولتی رہتی ہوں وہ مسالہ بھی آج میں آپ لوگوں کو دھوں گی اور ہوتل والے یہ شنواری کڑھائی جس طرح بناتے ہیں جس طرح ریڈ کڑھائی جو ریڈ کلر آتا ہے وہ کس طرح آتا ہے میں وہ سب بھی آپ کو بتاؤں گی اور چلیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ارم کے انداز میں تو ارم کے انداز میں جو ریسیپی سٹارٹ کرنے جارہی ہوں یہ وہ سیکرٹ مسالہ ہے اس میں ہے سونف ثابت دھنیا ہے تھوڑا سا زیرہ ہے کالی مرچ ہے ثابت لال مرچ ہے اس کو میں تھوڑا سا طوے پر بھون لیتی ہوں اور پھر اس کو میں مکسی میں پیس لیتی ہوں اور اب میں آپ کو کڑھائی کے عزت بتا دیتی ہوں اور جس طرح میں آپ کو کڑھائی بتا رہی ہوں آپ اس طرح بنایے گا تو مطلب جب میں نے یہ کڑھائی بنائی تھی تو مطلب تو میرے گھر والوں مطلب اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی کہ فورا نہیں کڑھائی ختم ہو گئی تھی تو چلیں میں آپ کو مسالے بتا دوں کہ میں نے کیا کیا اس میں مسالے ایٹ کیے تھے چکن میں نے آدھے کلو چکن لے لی تھی اور ریٹ کڑھائی بنانے کے لیے آپ کو ٹرماتر جو ہیں وہ زیادہ چاہیئے تو پانچ چھے ٹرماتر میں نے لے لیے تھے چھوٹی سی پیاز چھوٹی سی پیاز لے لی تھی ہری مرچے لے لی تھی اور لیمن لے لیا تھا تماتر بس یہ ہو کہ ریڈ ہوں اچھے ریڈ تماتر ہوں گے تو ریڈ کڑھائی اچھی مزیدار سی بنے گی اور تھوڑی سی دہی ایڈ ہوگی اس میں کسوری میتھی ایڈ ہوگی اور وہ جو میں نے آپ کو مسالہ بتایا وہ ایڈ ہوگا اس میں اور یہ سیکرٹ مسالہ ہے کسوری میتھی کسوری میتھی ہے اس میں اور ریڈ کشمیری لال مرچ جو ہوتی ہے وہ کڑھائی کا رنگ جو ہے نا مطلب بلکل بزار کی کڑھائی آپ کو شنواری کڑھائی آپ لوگ نے کھائی ہوگی بلکل وہ ہی کڑھائی یہ بنے گی تو ایک ڈیر چمچ میں نے ریڈ کشمیری مرچ لے لی تھی نامہ کھل دی اور دو چمچ ادرک لسن لے لیا تھا اب میں نے اوائل میں چکن کو فرائی کرنے کے لیے ڈال دیا ہے اب میں اس میں ادرک لسن ایٹ کر دوں گی اور ایک پیاز بھی جو چھوٹی سی میں نے اس میں کٹی تھی وہ بھی میں اس میں ایٹ کر کے اور ان تینوں چیزوں کو میں تقریبا تقریبا میں نے سات منٹ تک اچھا سا فرائی کیا تھا ان کو سات سے آٹھ منٹ تک اوائل میں میں نے چکن ڈال دیا ادرک لسن ڈال دیا اب ایک وہ جو پیاز ہے میں وہ بھی اس میں ایٹ کر دوں گی اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طریقے سے میں فرائی کر لوں گی یہ خیال لکھی گا کہ چکن جو اچھی طریقے سے اس طریقے سے فرائی ہو جائے اب پیاز بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی پیاز میں نے ایٹ کر دیئے اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں نا آپ آٹھ منٹ تو تقریبا ان کو فرائی کریں اور اب اس میں 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 مسالے ڈال دوں گی آٹھ منٹ فرائی کرنے کے بعد میں نے اس میں کشمیری لال مرچ ناماق حلدی اور سیکرٹ مسالہ کسوری میتھی ایٹ کر دوں گی اور اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی میں اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد میں اس میں دہی بھی ایٹ کر دوں گی جو سارے ٹاماتر میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سارے ٹاماتر بھی اس میں šامل کر دوںگی اور ان کو تقریباً اس میں دہی ایٹ کر دوں گی میں اس کے بعد میں سارے ٹاماتر جو میں نے کاتے تھے آپ کو بتایا تھے پانچ چھ aiٹ کر دوںگی اس کو مکس کرنے کے بعد میں اس میں ایک پیالی پانیڑا شامل کر دوں گی اور پھر اس کو تھوڑی دس منٹ کے لیے میں اس کو ٹھک دوں گی تاکہ چکن جو ہے وہ گل جائے اچھا سا تھوڑا سا فرائی کر کے سب چیزوں کو اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایٹ کر دوں گی یہ تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا میں نے اب اس کو تھوڑا سا فلیم میں تھوڑا تیز کر دوں گی اور پھر میں اس کو ہلکا کر دوں گی اور یہ میری مزیدار سی یمی سی کڑھائی تیار ہو رہی ہے ریٹ کشمیری مرچ آپ ضرور اس میں ایٹ کریے گا اس سے ہی اس کا جو ریٹ کڑھائی جو بنتی ہے اسی سے ہی اس کا مزہ دوبالا ہوتا ہے اور جو سیکرٹ مسالہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ آپ اس میں شامل کر دیے گا اور ہری مرچے آخر میں جو چیزیں میں ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی اس طرح اس کو گھلا لیں کہ ٹاماٹر بلکل گھل جائے ریٹ ریٹ سی کڑھائی بن جائے ابھی بھی ہلکیاں آج میں اس کو بھون رہی ہوں اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا لیمن ڈال دوں گی اور تھوڑا سا گرم مسالہ ایٹ کر دوں گی کالی مرچے ایٹ کر دوں گی ہرا دھنیا اور ہری مرچوں سے اس کو میں گارنش کر دوں گی اور انشاءاللہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان چیزوں سے یہ ریسپی بنائے گا انشاءاللہ بہت پسند آئے گی اور یہ بہت مزے کی ریسپی بنی تھی لیمن ڈال دیں اوپر سے لیمن آخر میں ہی ڈال لیے گا اور گرم مسالہ بھی آپ کو پتا ہے میں آخر میں ہی اس میں ایٹ کرتی ہوں تو ایسا گرم مسالہ ایٹ کر دیے گا اور کالی مرچے ایٹ کر دیے گا اوپر سے ہرا دھنیا ہری مرچے اور اب سردیاں بھی آ رہی ہیں تو سردیوں کی ایک ڈش پالک میتھی میں نے شیئر کری ہے اور وہ پنجابی پالک گوش کے نام سے اس میں میں نے میتھی بھی ایٹ کی ہے تو اب میں اس کا لنک آپ کو دے دوں گی کیونکہ سردیوں میں آپ کو پتا ہے ساگ گوش بہت مزے کا لگتا ہے اس میں میں نے میتھی بھی ایٹ کریے تو آپ ضرور دیکھئے گا اور یہ ریسپی یہ کڑھائی آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ضرور کمیٹس کر کے مجھے بتائیے گا اور جو میں نے سیکرٹ مسالہ اس میں ڈالا ہے وہ میں پیس کے رکھ دیتی ہوں اور اکثر سبزی میں یا کڑھائی میں وہ سب میں اس میں ایٹ کر دیتی ہوں اس مسالے کو تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ریڈ شنواری کڑھائی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ربی اول کا مہینہ ہے سب ایک دوسری کے لیے دعا کریں اللہ تعالی سب مسلمانوں کو سب کو صحت دے زندگی دے اور اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی اور میری طرف سے اب اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی